یہ باب ابھی بیان کرنا ہے غالیوں کے خلاف آئمہ معصومین علیہ مسلم کا جہاد اور اقدامات کیا اقدامات کیے ترجیح میں مبارزے کی ترجیح میں آئمہ نے غالیوں کو رکھا ہوا تھا کہ غالی کسی صورت قابل برداشت اور قابل تحمل نہیں ہے چونکہ غالی جس طرح امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا وہ لشکر ہے جو ایمان کا قاتل ہے ایمان کا ڈاکو ہے یزید کا لشکر اس سے بدتر امام نے ان کو قرار دیا یزید کا لشکر جان لیتا ہے جسم چلنی کرتا ہے لیکن یہ غلاد کا لشکر یہ مومن کا ایمان تباہ کر دیتا ہے اس وجہ سے امام عسکری علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ اس گروہ کے متعلق جو تعلیمات دی ہیں وہ بہت اہم ہیں اور وہی گروہ کی خطر یا سرگرمیاں تھیں جس وجہ سے یہ عامر غیبت پیش آیا اور جاری ہے یعنی اس کا مطلب ہے جس سبب سے غالیوں کا اس میں بڑا اہم حصہ ہے امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں حالات تشیعوں کے لیے اور امامت کے لیے ناگوار بنانے میں بہت حصہ ہے اور پھر جب غیبت کا آغاز ہوا اور پھر ختم نہیں ہوئی ابھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے یعنی وہ اسباب جو باعث غیبت بنے وہ ابھی جاری ہیں اور ان میں غالیوں کا بڑا حصہ ہے بہت بڑا حصہ غالیوں کا ہے تو جب تک امام عسکری علیہ السلام اور عائمہ اتحار کے پیروکار تطہیر نہیں کرتے اپنی صفوں کی اور اپنی مذہب کی اور اپنی ماحول کی اس وقت تک ناممکن ہے امامت کا رواج ہو امامت کا نظام قائم ہو امامت برپا ہو یہ امام عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں مستسلم اور مستضعف شیعہ نہ بنو کمزور شیعہ نہ بنو ضعیف شیعہ نہ بنو ضعیف شیعہ اس کو نہیں کہتے جس کا وزن کم ہے جو ہیوی ویٹ نہیں ہے جس کے ڈولے چھوٹے ہیں یا جس کا طاقت بازوں میں طاقت نہیں ہے اس کو نہیں کہتے کمزور شیعہ یا فقیر شیعہ غریب شیعہ نادار شیعہ اسے نہیں کہتے کمزور شیعہ کمزور شیعہ جو ذہنی طور پر کمزور ہے جو فکری طور پر کمزور ہے جو علمی طور پر کمزور ہے جو اعتقادی طور پر کمزور ہے غالیوں کا شکار یہ شیعہ ہے اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ اس گروہ کے اوپر یزید سے بدتر لشکر مسلط ہو گیا ہے امام عسکری علیہ السلام کے ایام اہد کے ایام ہیں امام کے بتائی ہوئے رہنما اصول کے مطابق اہد کا دن ہے کہ اگر امام نے ساری زندگی نظر بندی میں رہ کر غالیوں کے خلاف مقابلہ مبارزہ کیا ہے تو آج کا شیعہ بھی امام عسکری علیہ السلام کا پرچم بلند کرے یہ پرچم اٹھائے اس پرچم کا حامل بنے علمدار بنے اور ہر وہ گروہ جس کے خلاف امام عسکری علیہ السلام نے رہنمائی کی ہے اس کے خلاف وہی عمل کرے لیکن ظاہر ہے کہ غالیوں کا خطر امام عسکری علیہ السلام کو معلوم تھا اس لئے ترجیح پر رکھا غالیوں کے خلاف مبارزے کو یہ آگاہی آج کی نسل کے لئے ضروری ہے مبارزے کو